تمام مسلمانوں نے شیعہ سنین نے سب نے لکھا ہے کہ جب جناب فاطمہ بنت اصد سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم مادر امیر المؤمنین کا انتقال ہوا جب انتقال ہوا جناب امیر علیہ السلام کی والدہ کا تو آپ روتے ہوئے آئے جناب رسالت ماں آپ کے پاس کہا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا تو جناب رسول خدا نے کہا یا علی یہ مت کہی آپ کی ماں کا انتقال ہوا یہ کہیے یا رسول اللہ آپ کی ماں کا انتقال کہا امی بعد امی میری ماں کے بعد وہ میری ماں تھی انہوں نے مجھے پالا تھا آپ آئے تشریف لائے کہا کہ جب بخوادین جو غسل دیرے تھے کہا کہ کفل کی باری آئے تو میں اپنی ابا دوں گا میں نے چچی سے وعدہ کیا تھا کہ میں زامن ہوں آپ کے لئے حجاب کا بھی روز قیامت اور قبر کا بھی میزا میں تو آپ نے اپنی ابا اتاری کہا کہ جب کفن دو تو میری ابا اڑھا دینا میری چچی کو اس کے بعد جنازہ خود پڑھایا وسائل و شیعہ میں شخور عاملی نے لکھا ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ہاں جنازے کی چار تک بھی رات واجب ہیں ہمارے یہاں پانچ واجب ہیں رسول خدا نے جناب جعفر تیار کی چالیس تک بھی رات پڑھیں میں جو پڑھا ہوں سے میداری سے پڑھا رسول اسلام نے جناب جعفر تیار کی چالیس تک بھی رات پڑھیں جناب امیر المومنین یعنی علی ابن بیچاری کے بڑے بھائی ہیں جناب فاطمہ بنتی اصد کی بیٹے مولا سے دس سال پڑھے ہیں ان کی چالیس تک بھی رات پڑھیں لیکن جناب حمزہ اور جناب فاطمہ بنتی اصد کی ستر ستر تک بھی رات پڑھیں دونوں کے اب سوچئے ستر تک بھی رات رسول اسلام نے پڑھی اور پھر ایک مرتبہ کہا جب جنت البقی میں لے کی آئے کہا رک جاؤ چچی کو قبر میں میں خود اتاؤں خود پہمبر اسلام اترے قبر مبارک کے اندر کہا رک جاؤ پہلے میں قبر سے کہہ دوں کہ خبردار میری چچی کو عذیت نہ کرے جناب سرور کائنات قبر مدحر میں اترے جناب فاطمہ بنتی اصد کی اترے اپنے ہاتھ سے پوری قبر مدحر کو ایک مرتبہ مس کیا اور جملہ کہا اے قبر خبردار میری چچی کو عذیت نہ کرنا میں محمد تجھ سے حساب لوں گا ایک مرتبہ جملہ کہا یعنی اس کا مطلب ہے مقام بتا رہے ہیں میری چچی کا مقام کیا کہا لائی علی مجھے جسد دے دی یہ قبر متحر کے اندر رکھا باہر نکلے قبر کو بند کر دیا تو جو ہے میرے ساتھ قبر کو بند کرنے کے بعد میں کہتا ہوں کیا مقام ہے اس بی بی کا سرحان رسول خدا بیٹھے پائنٹی میں علی مرتبہ بیٹھے تو قبر کے دوکھونوں پہ دونوں سب سید المرسلین اور سید الولیاء بیٹھے جناب ختمی مرتبہ قبر کے اندر دیکھ رہے ہیں اور اچانک کہتے ہیں ابنوں کے ابنوں کے آپ کا بیٹا آپ کا بیٹا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا معاملہ کہا فرشتے آئے بڑی عدب سے میری چچی سے سوال کیا من ربوں کے آپ کا رب کون ہے میری چچی نے کہا اللہ ربی فرشتوں نے پوچھا من نبیوں کے آپ کا نبی کون ہے میری چچی نے میری طرف اشارہ کیا محمد نبی ہے یا اللہ کے رسول محمد میرے نبی ہیں ایک مرتبہ فرشتوں نے کہا من اماموں کے آپ کا امام کون ہے چچی نے میری طرف دیکھا میں نے کہا چچی جان کہہ دیجئے آپ ہی کا بیٹا آپ ہی کا بیٹا آپ کا امام ہے ابنوں کے ابنوں کے آپ کا بیٹا آپ کا امام ہے جناب سرور کائنات نے کہا چچی جان کہہ دیجئے میرا بیٹا ہی میرا امام ہے او مسلمانوں جس علی کی والدہ کا اتنا مقاموں کہ سرور کائنات ستر تکبیرات پڑھیں جن امیر المحلی جن علی کے ماں باپ کا ان کی امامت و ملایت کے بلائے گزارا نہیں تیرہ میرے گزارا تو بازے جانے کے نامی جناب سرور کائنات یہ مقام ہے جناب فاطمہ بن سی اصد کا اتنی عظمت ہے لیکن سرور کائنات کہیں چچی جان کہہ دیجئے میرا بیٹا ہی میرا امام میرا بیٹا ہی میرا امام ہے اور بہت سے افراد آج تاجب کرتے رہیں گے لیکن جب قبر میں جائیں گے سب کو جواب دینا پڑے گا